بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو میں آپ کا ہوسٹ مدسر علی منحاس آج آپ کے لئے تین مرلا کا برینڈ نیو گھر بہت خوبصورت لوکیشن کے ساتھ لے کے آیا ہوں دوستو اس گھر کی لوکیشن بتاتا چلو اس گھر کی لوکیشن وینس ہاؤسنگ سکیم فروزپر روڈ کے اوپر جو مجود ہے یہ گھر وہاں پر واقع ہے دوستو فروزپر روڈ کے اوپر یہ گھر واقع ہے وینس ہاؤسنگ سکیم میں بہت اچھی لوکیشن ہے یہ تین مرلے کا گھر ہے یہ آپ کو اس کا فرنٹ الیویشن دکھا رہا ہوں دوستو ڈبل شور یہ گھر ہے اس گھر کی خاص بات یہ ہے کہ مالک نے خود اپنی رہائش کے لئے بنایا ہے بہت اچھی پوالٹی کے ساتھ ہر ایک چیز اس میں لگی ہوئی ہے یہ اپنی رہائش کے لئے بنایا تھا لیکن آپ وہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں یہ فرنٹ الیویشن ہے دوستو فرنٹ الیویشن پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈارک اور لائیڈ گریل روکوال کے ساتھ کام ہوا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ٹائل ورک کا بھی کام ہوا ہے آپ کو گھر کی وزنٹی دکھاتا چلوں پہلے دائیں جانب دکھاؤں گا دوستو یہ آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے پندرہ فٹ کا روڈ ہے سامنے سے اوپن ہے رائٹ سائٹ سے آپ کو اوپن ملے گا ابھی اس گلی میں دو تین گھر بن رہے ہیں لیفٹ سائٹ پہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ بھی گھر بن رہا ہے اور اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ملبا وغیرہ نظر آ رہا ہے چلیں آپ کو گھر کے اندر سے وزنٹ کرواتے ہیں دوستو یہ گھر کا کار پورچ ہے یہاں پہ آپ کی چھوٹی گاڑی ایزیلی کھڑی ہو سکتی ہے وڈن ڈور آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے ٹی وی لانچ کا نہایت خوبصورتی کے ساتھ میرر گلاس فرک ہو ہے دوستو اوپر آپ کو دکھاتا چاہوں یہ آپ دیکھیں سیمپل سی بہت خوبصورت اچھی کوالٹی میں سلنگ کی گئی ہے دوستو پورے گھر میں سولیڈ ڈورز کا کام کیا گیا اچھی کوالٹی کے سولیڈ ڈورز کے استعمال کیا گیا ہے اور آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ ٹی وی لانچ ہے گھر کی سفائی ہونے والی کیونکہ نیولی بیلڈ آپ کو بتایا ہے کہ یہ گھر نیولی بیلڈ ہے یہ اس کا ٹی وی لانچ ہے اور اندر سے ٹی وی لانچ میں سے آپ کو سٹیئرز مل رہے ہیں ٹی وی لانچ کی آپ کو سیلنگ دکھاتا چلوں نہایت خوبصورت سیلنگ ڈزائن ایلیڈی لائٹس پورے گھر میں انسٹاللڈ ہے اور یہاں سے آپ کو کچھن کچھن کا وزیڈ کرواتے ہیں کھلا کچھن ہے کچھن میں ٹائل ورک کیا ہوا ہے دوسرے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یووی سے لسانی شیٹ کے ساتھ اس کا ووڈ ورک ہوا ہے سائیڈ پہ آپ کو وینڈو مل جاتی ہے وینٹیلیشن کے لیے پورے کچھن میں ٹائل ورک ہوا ہے دوستو وینس آسنگ سکیم بہت اچھی لوکیشن ہے بہت اچھی سسائٹی ہے لہور کی پرائیم لوکیشن ہے یہ دیکھیں سولیڈ ڈورز یہ بیڈ روم ہے گراؤنڈ فلور کا بیڈ روم ہے بیڈ روم کی سیلنگ آپ کو دکھاتا چلوں نہایت خوبصورت سیلنگ ہے وڈن ٹیکچر کیا ہوئے اس میں بہت خوبصورت سیلنگ اس گھر کو مکرم جویج صاحب ڈیل کر رہے ہیں ان کا نمبر میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیتا ہوں مکرم جویج صاحب ان کا ذاتی گھر ہے یہ واشو میں دوستو تھوڑا سا کام ابھی ہونے والا وہ آپ کو کام کلیر کر کے دیں گے واشو میں ابھی وینٹیز لگنے والی ہیں اور کموٹ لگنے والا وہ آپ کو مکموٹ کر کے دیں گے لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ہائی پہ یہ ٹائل لگی رہے ہیں چھے فٹ پہ دوستو ٹائلز کا ورک ہوا ہے تاکہ کسی قسم کا آپ کو سلاب غیرہ کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو اور روم میں ہی آپ کو اپن ایریا مل جاتا ہے اپن سپیس واشنگ کے لیے بھی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واشنگ کو بھی یہاں سے وینٹیلیشن کے لیے وینڈو دی گئی ہے ایلومونیوم کی اور ایلومونیوم کی وینڈو آپ کو روم میں بھی مل رہی ہے دوستو اس گھر کی ڈیمانڈ جو میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ پہ بتاؤں گا آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور اگر کوئی بھائی انٹریسٹیڈ ہے یہ گھر خریدنے میں تو نمبر دیا گیا نیچے مکرم جوید صاحب کا آپ اس پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ فرسٹ فلور کا بیٹروم ہے فرسٹ فلور کا بیٹروم ماربل لگے ہوئے ہیں یہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ مٹیلیل چاندار ہے مغل کے آئرن کا استعمال کیا گیا کسی بھی قسم کا کوئی بھی مٹیلیل لوکل نہیں لگایا گیا کیونکہ انہوں نے رائش کے لیے بنایا تھا آپ کو بتایا جب رائش کے لیے گھر بنایا جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی ہنکی میک چیز نہیں لگا جاتی یہ واشوم ہے واشوم کا ٹیکچر دیکھ رہے ہیں نہایت خوبصورتی کے ساتھ دوستو اس میں کموٹ لگنے والا ہے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا کام ابھی اس کا رہتے ہیں اب یہ گھر انڈر کنسٹرکشن ہے بس تھوڑی سی جو چیزیں نہ گیا جیسے کموٹ وغیرہ یہ بھی لگنے والا ہے وہ آپ کو مل جائے گا اسٹرول ملے گا گیس بجلی پانی ایچ ان ایوریتھنگی اسٹرول ہے اس گھر میں یہاں پہ آپ کو ایک وینڈو مل رہی ہے وینٹیلیشن کے لیے دوستو اور یہ اس کا تیرس ہے روکوال بہت اچھی کوالٹی میں کی گئی ہے یہ باہر کا ویو ہے کنسٹرکشن ہو رہی ہے ابھی چند دنوں میں کنسٹرکشن بھی اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی سالیڈ ڈورز سیکنڈ بیٹ روم آپ کو دکھاتا چلوں جو ماسٹر بیٹ روم ہے اس کا دوستو یہ ماسٹر بیٹ روم ہے سیلنگ اس کی ٹوٹل گھر میں ایلیڈز انسٹالڈ ہیں کسی قسم کی آپ کو دوبارہ سے لائٹس وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں چھ فٹ پہ پورے گھر میں واشیوم چھ فٹ پہ ٹائلز لگی رہی ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے ایکسٹر ایکسپینس ہوتا ہے زیادہ لوگ نہیں کرتے لیکن یہ گوڈ پوائنٹ ہوتا ہے ادھر آپ کو وینٹیلیشن کے لیے وینڈو مل جاتی ہے اوپن ایریہ دوستو اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے مالک نے پینسٹ لاکھ روپے کی ہے تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے اگر آپ ٹوکن پہ آکے بات کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کی جائے گی مکرم چوید صاحب ہے جو اس گھر کو ڈیل کر رہے ہیں یہ آپ کو سٹور مل جاتا ہے یہ سٹور روم اور اور یہ اوپر کا ایریہ کھلی چاہتا ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تاکہ آپ کو مزید اچھی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں پہل آئیکن کے بٹن کو پیس کریں سارے گھری در بنے ہوئے اچھی تمہیر کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اسلام علیکم دعا میں یاد رکھئے گے